السلام علیکم میٹے میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا گاجر کا حلوہ اور یہ سردیوں میں تو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے کیونکہ سب کا یہ فیورٹ ہوتا ہے ایسا کوئی نہیں ہوگا جسے گاجر کا حلوہ پسند نہیں ہوگا تو چلیے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں نئے اور آسان طرح کا بلکل مارکیٹ جیسا یعنی حلوہ سٹائل والا گاجر کا حلوہ تو ویڈیو کو پورا لاس تک دیکھئے گا ویسپی پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں گاجر کا پرفیکٹ حلوہ تو سب سے پہلے ہم گاجر کا چلکہ اتار لیں گے دو سے تین طفعہ اچھی طرح دونے کے بعد نائف کی مدد سے چلکہ اتار لیں گے تو ایک دم پرفیکٹ گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے گاجر دیکھ کر لینی چاہیں گے گاجر ہماری ایک دم لال لال اور میٹھی والی ہونی چاہیے گاجروں کو پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنگ کریں گے پھر ہم چوپر میں قدو کش کر لیں گے اب ہم گاجر کے حلوے کو بنانا شروع کرتے ہیں تو آج میں پانچ کلو گاجر کا حلوہ بناؤں گی مکمل اور پرفیکٹ اور صحیح میجر میٹ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے اب ہم اس میں ایک کلو چینی اور سات سے آٹھ ہری الائچی ایڈ کریں گے چینی آپ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور گاجروں کے اندر ہم چینی کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے گاجریں اچھا خاصا پانی چھوڑ دیں گی جس کے اندر گاجریں بہت اچھے سے گل جائیں گے نہ ہی تو ہم اس میں کوئی پانی اور دودھ ایڈ کریں گے اور نہ ہی ہم اوپر سے کور کریں گے بغیر کور کیے ہم گاجروں کو پکائیں گے اگر ہم اوپر سے کور کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دیں گے اور گاجر ایک دم بہت زیادہ گل جائیں گے تو اس لئے ہم بغیر کور کیے ہی پکائیں گے لو ٹو میڈیوم آج پر ہم پکائیں گے گاجروں کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک یہ پانی ختم نہیں ہو جاتا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم مکس کرتے رہیں گے اور یہ وائد ایسا حلوہ ہے جسے چھوٹے بڑے سردیوں میں کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ حلوہ صحت سے برپور ہوتا ہے گاجر ویسے بھی ہون پیدا کرنے میں مدد کرتی ہے اور یہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ سردیوں میں ہمیں گاجر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے چاہے وہ حلوہ ہو چاہے وہ اس کا جوس وغیرہ بنا کر بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی گاجروں کے اندر کافی حد تک پانی موجود ہے بیس میٹ پکانے کے بعد بھی ابھی ہم اس کو مزید پکائیں گے جب تک پانی ڈرائے نہ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں کے اندر پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم ڈالیں گے آدھا کلو دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہیں ہے تو جو نارمل آپ گھر میں گھی یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن جو گاجر کا حلوہ ہوتا ہے اگر اس کو ہم دیسی گھی میں بنائے تو بہتی امیزن تیار ہوتا ہے گھی کے اندر حلوے کو بہتی اچھی طرح بھونیں گے میل چیز یہی ہوتی ہے کہ حلوے کی بہتی اچھے سے بنائے کی جائے جتنا ہم زبردست بھونیں گے اتنا ہی دانے دار حلوہ ہمارا ریڈی ہوگا ساتھ ساتھ ہم اسی طرح مکس کرتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حلوے کی بہتی اچھے سے بنائے ہم نے کر لی ہے بنائے کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست دانے دار اور چمک دار حلوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم کچھ من پسند ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے بادام پستے اور اخروٹ اور کچھ ڈرائی فروٹ ہم گارنش کے لیے رکھ دیں گے اب ہم مزید پانچ میٹ اور بھونیں گے اگر سردیوں کے موسم میں شادی وغیرہ ہو تو شادیوں میں یہ گاجر کا حلوہ بنایا جاتا ہے اور سب کو بہت ہی پسند بھی ہوتا ہے اب ہم فلیم بند کر دیں گے لیکن ابھی آپ رکھیں حلوے کو ہم روم ٹمپریچر پر ہلکا ساتھ تھنڈا کریں گے پھر ہم اس میں کھویا ایڈ کریں گے جس کے بغیر حلوہ مکمل نہیں ہوتا نہ ہی وہ ٹیسٹ آتا ہے نہ ہی وہ مزا آتا ہے گاجر کا حلوہ ہلکا ساتھ تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کھویا یہ ہم نے کھویا لیا ہے ایک کلو اب ہم بہت ہی اچھی طرح مکس کریں گے یہ ہم نے ہوم میٹ کھویا گھر پر تیار کیا ہے کھویا بنانے میں کوئی تقنیک وغیرہ نہیں ہوتی صرف دودھ کو چولے پر چڑھا دیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مکس کر دے رہیں جب یہ مکمل گاڑا ہو جائے تو یہ کھویا آپ کا ریڈی ہو جائے گا کیونکہ جو گھر پر کھویا تیار کیا جاتا ہے وہ بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے اگر آپ گھر میں کھویا تیار نہیں کرنا چاہتے تو آپ باہر سے بھی کھویا لے سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ زبردست ہمارا کھویا والا حلوہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا امیزنگ ایک دم دانے دار اب ہم سرف کریں گے اور اوپر سے ہم کھوئے اور ڈرائی فروٹ کی گارنش کریں گے بہت ہی امیزنگ ٹیسٹی دانے دار سپیشل گاجر کا حلوہ تیار ہے آپ بھی اسے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ کر بنائیں سردوں میں مزہ اٹھائیں اور کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ گاجر کا امیزنگ سا حلوہ آپ کو کیسا لگا ریسپی پسند آئے تو ضرور لائک اینڈ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ یہ گئے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میں اسی طرح آپ کے ساتھ امیزنگ نئی نئی ریسپی شیئر کر دی رہوں تینکس فاروچین اللہ حافظ